اس کام کے کرنے والے کی نجات یقینی ہے کیا ہے یہ دعوت دینے والا ایسی قوم کو جا کر دعوت دے جن کی ہلاکت کا اللہ نے فیصلہ کر لیا ہو ان کے گناہوں اور ان کے بات نہ ماننے کے وجہ سے بہت دھیان سے سنو بات دیکھو میں یاد کرنا چاہتا ہوں کہ دیدیوی کے عدوار سے امت کا کوئی بھی کچھ بھی حال ہو جائے کتنا حال امت کا بہت کر سے بہت کر ہو جائے لیکن خدا نہ کرے خدا نہ کرے کبھی اس بات کا شائبہ اور خیال بھی دل میں نہ آوے کہ اب دعوت کا کام ان کی اصلاح کے لئے جب ہمارا محنت کرنا قائدہ من نہیں ہوگا اس کا کبھی تصور اس کا کبھی خیال بھی نہ آوے کیونکہ دعوت ایک ایسا مؤثر اور اپنے اندر ایک ایسی جازلی اکلی ہوئے ہیں کہ ایک ایسی زمانے میں بھی دگر ہوئے سے دگر ہوئے ماحور میں جا کر دعوت دی جائے گی اللہ رب العزت اس محنت پر قلوب کو پلٹیں گے وہ تو بات یہ ہے کہ ہم مطلوبہ قربانیوں تک پہنچنے سے پہلے دوسروں کی ہدایت کہ ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ کر لیتے ہیں حالانکہ بات سے پہنچانے پر ہدایت نہیں ہوتی قربانیوں کے اپنی مطلوبہ ستاہ تک پہنچ جانے پر فیصلہ ہوتا ہے ہم یہ سمچھے ہیں کہ ہم نے وہاں اتنے سال محنت کر لی ہے بھئی وہ لوگ سننے والے نہیں ہیں قربانیوں کے اپنی ستاہ پر پہنچنے پر فیصلہ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے نحن کر رہا ہے کہ دعوت نجات کا سبب یقینی ہے جائے ایسے لوگو جا کر دعوت دی جائے جن کی حلاکت کا اللہ نفس کر لیا ویز قالت امت منهم لما تعیظونا قوماً اللہ محلیکهم او معذبهم عذاباً شدیدا قالوا معذورة إلى ربکم لعظهم يتقون فلما نسوا ما ذکروا به انجینا الذین ینہون عنسو دیکھو اس آیل کا محل یہ ہے کہ ایک قوم نے جا کر کچھ لوگوں نے جا کر ایسے قوم کو دعوت دی جن کی حلاکت کا اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا تو لوگوں نے کہا دعوت دینے والوں سے کہ تمہیں کیوں دعوت دے رہے ہو اللہ نے ان کو حلاکت کرنے تے کر لیا دعوت دینے والوں نے کہا کہ دیکھو بھئی ہمیں ان کو دعوت دے رہے ہیں دو وجہ سے ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہم اللہ کے یہاں اپنی ذنہ داری کو پورا کرنے والے مانے جانیں دوسری وجہ یہ ہے کہ ہمیں ابھی امید ہے کہ یہ دعوت سے تقوی پر آ جائیں گے خَلَمَّا نَسُّو مَا ذُكْرُو بِهِ اَنجَيْنَ الَّذِينَ يَنَحُنَا عَنِتْسُو جب انہوں نے اللہ کے حکامات کو جسد آیا اور بھلایا اور بات کو قبول نہ کیا تو اللہ نے ان کو نجات دے دی جو ان کو خیر کی طرف بلا رہے تھے وہ بلائے سے روک رہے تھے اس کے لئے مختلف دوستو جب آجیدو دعائی کتاب کے نجات اس راستے میں ہے ہی لیکن دوسروں کے بھی تقوی پر آنے کی پوری امید ہے اس کے لئے مزیدو دوستو عزیزو جماعتوں کی نقل حرکت خود بخود یعنی آپ اندازہ کریں کہ اسامہ رضی اللہ عنہ کی جماعت مدینہ ملورہ سے نکلی جہاں جہاں سے ان کی جماعت گزرتی گئی وہاں جتنے مرتزدین تھے وہ اسلام میں واپس آنے لگے کہ اگر مدینہ میں اسلام نہ ہوتا تو مدینہ ملورہ سے جماعت نہ آتی ہے یہ نقل حرکت ہی اسلام اور دین کی ترتبزے اور شادہ بھی کا سفر ہے حضیث میں آتا ہے جب تک امت میں دین کی محنت باقی رہے گی اس وقت تک دین اس وقت تک دین جو ہے وہ سرسل اور شادہ بھی رہے گا اس لئے لہے لگے دوستو عزیزوں ہمیں نقل حرکت قربانیوں کے ساتھ بڑھانی ہے ساری امت کی ذمہ داری ہے ساری امت کی ذمہ داری ہے اس لئے ہمیں امت بن کر کام کرنا ہے امت بن کر کام کرنا ہے اور کوئی نہیں جانتا کہ اس کی کتنی قربانی اللہ کے احمد کیوں گے وہ تو جب قربانی اپنے متوہ صدا کو پہنچ جاتی ہیں اللہ کی طرح سے فیصلہ ہو جاتا ہے جو بھی فیصلہ جن کے لئے اللہ کے احمد مقدر ہے اللہ کی طرح فیصلہ ہو جائے گا لیکن بات یاد رکھو کہ دیکھو بھئی بے سبزرگو اللہ رب العزت ان لوگوں کو انسانیت کی ہدایت و ذریعہ بناتے ہیں جن کے جلوں میں غیروں کی ہدایت کی تمنہ ہو ان کی ہلاکت کی تمنہ نہ ہو یہ بہت ضروری بات ہے اگر ہم اپنے جلوں میں ساری انسانیت کا غم اور ان کی ہدایت اور ان کے ہمیں سے کی ہلاکت سے بچنے کا فکر لیے ہوئے ہیں تو اللہ رب العزت ایسے بندوں کو ایسے بندوں کو ان کی ہلاکت کا ذریعہ بنا دیتے ہیں اس کے میرے بزرگو دوستو آجیدو ہمیں اللہ سے رو رو کر اس صفت کو مانگنا بھی ہے کہ اے اللہ تو ہمارے دلوں میں اپنی مخلوق کا وہ غم اور سکت آجا فرما دے جو غم اور سکت سنے صحابہ اکرام کو آجا فرمایا تھا صحابہ اکرام خود فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص اسلام میں داخل ہوتا تھا تو ہم اتنی زور سے اللہ اکبر کہتے تھے کہ کسی ملک کے فتح ہونے پر بھی کبھی زور سے تکبیل نہیں کہتے کیونکہ ایک انسان کا مسلمان ہو جانا ایک دل کا فتح ہو جانا ایک ملک کے فتح ہو جانے سے کہیں میں اس کہوں ایک ملک تو کوئی چیز نہیں سارے زمین آسمان کے درمیان کا جو کچھ اس کے درمیان میں ہے اس سب کا حاصل ہو جانے سے کہیں زیادہ بڑی بات ہے ایک ایک انسان کے اسلام میں داخل ہو جانا اور ایک آدمی کا ایمان لے آنا اس کے لئے حضور کو دوستو عزیزو ہم ارادہ کریں نیتے کریں کہ انشاءاللہ ہمیں اپنی ذات سے کرنا ہے اور ساری انسانیت تک اس دین کو پہنچانا ہے اس کے لئے احمد اکر کے خدم اٹھاؤ نقد فرماؤ اس کے لئے کون ہے جو یہ ستے کرے کہ مجھے اس کام کو کام بنا کے کرنا ہے کھڑے ہو کر اپنے نام